السلام علیکم میں آج ایک بار پھر آپ کے لئے لائیں ہوں بہت یونیک اور کرامر ٹپس جو آپ کا وقت تو بچائیں گی ساتھ ساتھ آپ کا پیسہ بھی بچائیں گی ویڈیو کو فل وچ کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور مزید اچھی اچھی ٹپس کے لئے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیجئے چلیے سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ٹپس این ٹریکس میری یہ ٹپ ہری الائشی کو لے کر ہے جسے ہم چائے میں استعمال کرتے ہیں ہوتا یہ ہے کہ جب الائشی کو پیستے ہیں تو الائشی کے دانیں پس جاتے ہیں لیکن اس کے چھلکیں نہیں پستے اگر آپ الائشی میں تھوڑی سی چینی شامل کر کے پیس لیں تو الائشی پوری طرح سے چھلکوں سمیت پس جائے گی یہ دیکھیں ویڈیو میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے چینی ڈال کر جب الائشی کو پیسا تو الائشی پوری طرح سے پس چکی ہے اور اب میں اس کو چائے میں شربت میں کسی بھی طرح سے استعمال کر سکتی ہوں یہاں میرے پاس ایک باول ہے جو کہ ٹوٹا ہوا ہے ایک سائٹ سے اور استعمال کے قابل نہیں ہے میں اس ٹوٹے ہوئے باول سے آپ کو ایک بہت کرامت چیز بنا کر دکھاؤں گی جو بازار سے بہت مہنگی ملتی ہے آپ نے باول کے اوپر والا حصہ جہاں اس کا ڈھکن فکس ہوتا ہے چھولی گرم کر کے گلائی میں الگ کر لینا ہے جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے باول کے اوپر والا حصہ ایک رنگ کی صورت میں الگ کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے رنگ کو الگ کر لیا ہے جو کہ باول کا رنگ ہے اور اس کو میں نے چھولی کی مطلس podía بلکل اس کے ایجز جو ہے وہ کلین کر لیے ہیں اب میں اس کا جو ڈھکن ہے اس کو مارکر کی مطلب سے نشان لگاؤں گی آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں آپ نے بھی بلکل اسی طرح سے نشان لگانے ہیں اب چوری گرم کر کے آپ نے اس نشان لگے ہوئے حصے کو الگ کر لینا ہے اور اس کے ڈھکن سے بھی ایک رنگ کو الگ کر لینا ہے جس طرح سے آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے اس طرح سے آپ کے پاس دو رنگ آپ کے اوپاس ہیں ایک باؤل کا رنگ ہے اور ایک آپ کے پاس جو ہے ڈھکن کا رنگ ہے اب آپ نے باؤل کے رنگ کو نیچے رکھنا ہے اوپر ایک کپڑا رکھنا ہے اور اس کے اوپر جو ڈھکن کا رنگ تھا وہ ایجزٹ کرنا ہے آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں کس طرح سے ایجزٹ کر رہی ہوں آپ کپڑے کو ٹائٹ یا لوس بھی کر سکتے ہیں اب یہ آپ کے پاس ایمبرویڈری فریم بن کر ریڈی ہے آپ اس سے ایمبرویڈری کر سکتے ہیں کیسی لگی آپ کو یہ ٹپ امید ہے کہ اچھی لگی ہوگی اگر ٹپ پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر بھی کیجئے گا میری یہ ٹپ بھی بہت یوسفل ہے آپ نے ایک بوٹل لینی ہے اور آپ پانی والی بوٹل بھی لے سکتے ہیں اور کوئی اور دوسری بوٹل بھی لے سکتے ہیں اور اس کو ڈھکن والے سائٹ سے تقریباً ڈیڑھ انچ کے فاصلے پر چھوڑی کی مدد سے کاٹ لینا ہے جیسا کہ آپ کو ویڈیو میں دکھایا جا رہا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہ حصہ الگ کر لیا ہے اب میں اس کا یوس بتاتی ہوں آپ کوئی بھی سرف لے کر آتے ہیں گھر میں پیکٹ اور اس کو جو ہے آپ نے سائٹ سے کٹ کر لینا ہے اور پھر یہ بوٹل کا جو ڈھکن ہے اس کو اس کے اندر انسٹ کرنا ہے جس طرح سے میں انسٹ کر رہی ہوں اور پھر آپ نے ایک ٹیپ سے اس حصے کو اندر کی طرف اس کے اندر سیٹ کر لینا ہے اس طرح سے کہ یہ فکس ہو جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں کہ میں اس کو کس طرح سے سیٹ کر رہی ہوں آپ نے بھی بلکل اسی طرح سے اس کے اندر سیٹ کرنا ہے اس حصے کو بوٹل کی اس حصے کو جہاں ضرورت پڑے چونٹ بھی دے سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے اور اچھی طرح سے ٹیپ کی مدد سے آپ اس کو فکس کر لیجئے جب آپ اس حصے کو مکمل طور پر فکس کر چکے ہوں تو ٹیپ کو کٹ کر الگ کر دیجئے اور اس کے ڈھککن کو کھول کر آپ بہا آسانی صرف اس میں سے نکال سکتے ہیں آپ کا صرف جو ہے وہ ضائع نہیں ہوگا اب میں آپ کو صرف نکال کر دکھاتی ہوں دیکھئے کتنی آسانی سے صرف باہر آ جائے گا اور گھرے گا بھی نہیں یہ دیکھیں میں نے اس کا ڈھککن الگ کیا اور یہ دیکھیں بڑی آسانی سے میں نے صرف نکالا ہے اور اب میں دوبارہ سے اس کو ڈھککن کی مدد سے بند کر دوں گی اور اسے کہیں بھی رکھ سکتی ہوں کیسی لگی آپ کو یہ ٹیپ کامیٹ میں اپنا فیڈبیک دینا مت بھولیے گا میری یہ ٹیپ بھی بہت کارامت ہے اس کے لئے آپ کو ایک وارٹر بوٹل کی ضرورت ہے آپ کوئی بھی بوٹل لے سکتے ہیں اور اس کے اندر گرم بانی بھر لیں یہ پانی انتہائی حد تک گرم بانی نہیں ہوگا کہ بوٹل جل جائے یہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ بوٹل کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے جب بوٹل کو آپ پانی سے پھل کر دیں تو اس کا ڈھکن بند کر دیجئے جب اس کا ڈھکن بند ہو جائے تو کوئی بھی سوکس لے کر آپ اس کے اوپر سے کور کر دیں جیسا کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں ایک سوکس کو اس بوٹل کے اوپر چڑھا رہی ہوں اب میرے پاس یہ بوٹل جو ہے وہ ریڈی ہے اب میں آپ کو اس کا یوز بتاتی ہوں اگر جسم میں سردی لگ رہی ہے ہاتھوں پیروں میں سردی لگ رہی ہے تو اس سے آپ سکائی کر سکتے ہیں اگر جسم میں پین ہو رہی ہے تو اس سے آپ سکائی کر سکتے ہیں پین کو ریلیف ملے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت سے خیال رکھیں